خدا مبالا ہے اس کی شفت اپنی ہے اور اس کی وفاداری پوچھ در پوچھ پہتی ہے آمین خدا مبالا اسی مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام میں امیر کرتا ہوں کہ آپ سب قیریت سے ہیں خدا مبالا شاہمان میں ساتھ نکالیے متی کی انجیب اس کا اٹھارمہ باب مکتی کے انجیب اس کا اٹھارہ بات اور اس کی انیسویں اور بیسویں آیت قرآن کے قرآن میں سے تلاوت کریں گے اور قدا کے زندہ پاق قرآن میں یوں لکھا ہے پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں کہ تفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسوان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گے کیونکہ جہاں دو یتین میرے نام پر اکٹھتے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں آمین یسوسی نے کہا میں تم سے کہتا ہوں یہ کسی بشب کی بات نہیں ہے کسی پادری کی بات نہیں ہے کسی بھی لیڈر کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیڈر کی بات ہے یسوسی کی بات ہے بادشاہوں کے بادشاہ کی بات ہے یسوسی نے کہا میں تم سے کہتا ہوں جب دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے اتفاق کرتے ہیں تو وہ میرے باپ کی طرف سے میں آج اس موزو پہ آپ ساتھ داکھ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رفاقت آمین رفاقت جو ہے میں نے اس پہ پہلے بھی ایک پیغام سنایا ہے لیکن کل رات جب ہم واپس آرے تھے ایک جگہ سے عبادت کر کے تو بھائی جونس نے مجھ سے پوچھا انہوں نے کہا کہ کل صبح کس کی باری ہے اور کون کلام سنائے گا اور آپ کیا کلام سنائیں گے میں نے کہا جی میں صبح میں نے کہا ابھی تک میرا ذہن تو یہ ہے لیکن جب میں دعا کے لئے جھکا تو خدا نے کہا نہیں پترس کو پیچھے کر اور جو بات میں ترے ذہن میں ڈاغا ہوں تو نے یہ کرنی آمین تو میں خداوں کی تابدانی میں یہ پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ وقت کی ضرورت ہے بلیف کریں آج چرچیز کے اندر بہت سی فیملیز ہیں بہت سے لوگ ہیں بہت سے اماندار ہیں لیکن ان کی آپس میں کوئی رفاقت نہیں جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوں میں ہوں کے اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک ریس ہے کہ بڑی کلیسیا کسی ہے اور جس کلیسیا کے نمبرز بڑھ رہے ہیں وہ پاسٹرز بڑے اتراتے ہیں وہ کلیسیا کے لوگ بڑے اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی پریڈک ہے ہمارے پاس بہت بڑا چارچ ہے ہماری کلیسیا بہت بڑی ہے یہ اچھی بات ہے اگر ان کی آپس میں رفاقت ہو تو اگر ان کی آپس میں رفاقت نہیں ہے تو اتنی بڑی پریڈک کا اتنے بڑے چرچ کا فائدہ کیا ہے آپ جو یہاں پر آئے ہیں آپ کلام سن کے چلے جائیں گے آپ نے گیت گائے ہیں گھری بھٹ آپ نے پرسٹیش کی ہے تاریمہ بجائیں اور جو بھی آپ سے کہا گیا آپ نے وہ کیا لیکن خدا میرے سنسی جس بات کی طرف میری اور آپ کی توجہ لے کر جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے چمہ ہوں جہاں پر خداوند کے لوگ کے کٹھے ہوں گے وہاں پر خداوند ہوگا اور جب دو سخص کسی بات کے لیے تفاق کریں گے تو وہ ہوئے گے پریز ڈالور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اور بھائی شاہد نے پاسٹر شاہد عارف نے پاسٹر شفید نے بھائی تحسین نے بھائی حسین یونس نے مبین ہربٹ نے پاسٹر جسرن نے اور اختر جون ہم نے بہت وقت دعا میں گزارہ کرتے ہیں اور ہم چھپتے دعا کرتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب دو شخص زمین پر اتفاق کر دیتے تو خداوند کی طرح سے مقام ہو جاتا ہے ہم چرچ میں آگے ہم نے عبارت کی اس کے بعد ہم چلے لے ہمیں کوئی پتا نہیں کون کہاں پر کھڑا ہے اس کی روحانی ترقی کتنی ہوئی ہے کون کس جگہ پر ہے کون کیا سوچتا ہے کون کیا سمجھتا ہے ہم اس کے بارے میں کوئی نہیں پتا تو آج ہماری آپس میں یونٹی نہیں ہے ہم ایک رفاقت کے اندر نہیں ہیں اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم رفاقت کے اندر رہیں اس کے لیے سب سے جو اہم مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں رفاقت کیا ہے خداوند یہ سنو سی اثر میں ایک بدن تیار کا ہے کلیسیان میں ایک بدن ہے یہ ویڈنگ نہیں ہے اور بدن کے اندر کیا ہوتا ہے ہر ایک چیز ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے کبھی آپ نے آپ کے دو ہاتھ آپس میں رڑے ہیں مجھے بتائیں دو دو آنکھوں کی لڑائی ہوگی آپ ادھر سوئے ہو اور ایک دم سے دونوں ہاتھ لڑ پڑے ہو کبھی کوئی ایسا تجربہ کسی کے ساتھ ہوا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ باڈی ہے باڈی کے اندر ایک اس جو ہے ایک آرگن دوسرے آرگن کی رسپیکٹ کرتا ہے کبھی دو آنکھوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی دو کان آپس میں لڑتے کبھی آپ کے ہاتھ کی پیر کے ساتھ لڑائی کیونکہ یہ باڈی ہے اور یسو یہ بنانا چاہتا ہے سمجھ آلیا آپ کو بات ایک ایسی ایک ایسی چیز جس میں کوئی دال اور دھبا نہ ہو کوئی چھوڑی نہ ہو کوئی اس کے اندر نفاق نہ ہو بے نفاقی نہ ہو بلکہ سب کچھ یونٹی کے اندر ہو سکتا ہے آپ بھی کہیں کہ بھائی میرا تو ذہن نہیں ملتا دوسرے بھائی سے ہمارا تو زندگی اختلاف بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں ہم سب جو جتنے خادمین اس شرس کے اندر ہے ہمارا زندگی اختلاف بہت زیادہ ہے لیکن اتنے سال ہمیں کٹھے ہوگئے ہم کیسے پٹھے ہیں آپ کو اس کی بھی انساء دیا جاتا ہوں یہ تبلہ ہے یہ ہارمونیم ہے اور یہ جہاں ہے جسے کنجری بھی کہتے ہیں یہ تینوں فرم نیچر کی ہیں چیزیں تبلہ کی آواز فرق ہے اس کا ساؤنڈ فرق ہے اس کی نیچر فرق ہے اس کو بجانے کا طریقہ فرق ہے دائیں بائیں ہے ہارمونیم کا ایک سلسلہ ہے اس کو بجانے ہیں اور جو جھاند ہے اس کو اس طرح بجاتے ہیں ان دیوں کی ٹونس بھائی ہیں لیکن جب یہ یونائٹ ہوتی ہیں سیکھونائز ہوتی ہیں دوسرے کے اندر سنفری بنتی ہے اینرگی ایک دوسرے کے دیکھ امرچ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایک خوبصورت ساؤنڈ ہے ملکہ پڑیوسٹ ہے یہ چرچ ہے یہ رفاق ہے ہاں فرق فرق تبلہ کا ساؤنڈ فرق ہے ہارمونیم کا ساؤنڈ فرق ہے اور جہاں کا ساؤنڈ فرق ہے کی بورڈ کا ساؤنڈ فرق ہے فلوڈ کا ساؤنڈ فرق ہے سنگی کا ساؤنڈ فرق ہے لیکن جب یہ سارا اورکیسٹرہ مل جاتا ہے تو ایک خوبصورت ہے آپ ساؤنڈ فرق فرق ہیں کلیسیا کے اندر کسی کی کوئی طبیعتہ کوئی غسیلہ ہے کوئی نرب ہے کوئی تیز ہے کوئی سوست ہے لیکن جب یہ سب لوگ مل جاتے ہیں تو ایک خوبصورت چیز بچ جاتی ہے گرم سالے کا لگ فلیور ہے ہالدی کا لگ ہے مرچوں کا لگ ہے دھنیے کا لگ ہے دوسرے مسالوں کا لگ ہے نمو کا لگ ہے لیکن اگر آپ سب چیزوں کا لگ لگ کھائیں ہلدی کا چمچ آپ نہیں کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں ہلدی کا چمچ نکالیں مومت ڈالتے ہیں آپ کہیں گے تو بہت ختم رہا ہے مرچوں کا چمچ مومت ڈالتے ہیں اور برے ڈالتے ہیں کوئی چیز آپ اکیلی نہیں کھا سکتے ہیں لیکن یہ ہی سارے مسالے جب کٹھے ایک خانڈی کے اندر چلے جاتے ہیں پھر جب دال پکتی پہلے چمچوں کے ساتھ دال کھانا ریزن کیا ہے کہ وہ مل چکی ہے مسالیں مل چکے ہیں ایک خوبصورت فیور اس کا بڑ چکا ہے اب اس کو کھانا ساں فیملی کے اندر نیا بیوی کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں وہ ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں لیکن وہ یونائٹ نہیں طبیعت فرق ہونا بلکو ٹھیک ہے ایسا ہی ہے بیوی کی طبیعت فرق بیوی کی طبیعت فرق ہے لیکن کیا وہ روحانی طور پر بائن ہیں دوسرے کے ساتھ یوہنہ کا خط پہلا خط اس کا پہلا باپ اور اس کا اس کی ساتھ کی آئیت بائی مطلب سے لکھا ہے اگر ہم نور میں چلے جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے کیا ہے دی ہماری آپس میں شراکت ہے اس کے بیٹے یسو کا پھون ہمیں تمام گناہ سے تفاہ کرتا ہے میری اور آپ کی شراکت قائم کیسے رہ سکتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ یونائٹ ہوں میاں اور بیڈی میں تفاہ کیوں نہیں ہے کیونکہ بیڈی بھی خدا کے ساتھ نہیں چاہ رہی اور شوہر بھی خدا کے ساتھ نہیں چاہ رہی ہر وقت گام سوٹا دھرکنگل چلتا ہے ریزن کیا ہے لڑائی چاہتا ہے اس لیے کہ دونوں خدا کے ساتھ نہیں چلے جب وہ نور میں چلیں گے خدا کے ساتھ چلیں گے آٹومیٹکلی ان کی شراکت آبس میں ہوگی جو شخص خدا کے ساتھ چل سکتا ہے چل رہا ہے خدا ان کے تابعے ہے وہ شخص بار سہنے انسانوں کے ساتھ بھی رابطہ کردے اس کو انسانوں کے ساتھ بھی پروگلم ہوئی گی جو شخص خدا کے ساتھ نہیں چلتا وہ شخص نیچے بھی خدا بھی کہنا چاہتا ہے اسے دوسرے لوگوں سے پروگلمز رہتی ہیں وہ کہتا میرا شوہر ایسا ہے بیڑی کہتی کہا شوہر ایسا ہے شوہر کہے گا میرے بیڑی ایسا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے میں نہیں ہے آج جسمانی طور پر شاہد ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں الگ ہو بھی سکتے ہیں اور ہم الگ ہیں لیکن روحانی طور پر ہمیں ایک جگہ پر پاننا ہے اور میرے بیوی سالہ ساتھ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن وہ روحانی طور پر ایک دکا پر کھڑے نہیں ہو سکتا ہے ساتھ ہے اس ساتھ اندر دماغ اور دماغ کیا کہتا ہے دماغ پوری بارنگ کو سوشنز دیتا ہے آپ کی آنکھ کی طرف کو چیز آئی کی ہاتھ آگیا ہے جڑا ہوا ہے سر کے ساتھ اڑا ہوا ہے اگر کلیسیا مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو کلیسیا کا سر ہے تو سب کو چیزیں فنکشن کریں گی اس سے ہی جگہ اگر کلیسیا چرچ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو ادھر ادھر کام ہوگا آنکھ ہی طرف تلک آئے گا ہاتھ اٹھے دیں اگر آپ کی یعنی آنکھ نہیں دلیں سر کے ساتھ جس شخص کو فالج ہو جاتا ہے اس کی سائیڈ مالی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے اس کے جسم کے اندر خون تو سرکلیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا یہاں سے آپ کا کمزور ہو جاتا ہے اسی لئے اس کا وہ کسا کام کرنا ٹھیک کہا رہا ہوں میں میڈیٹر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں اسی لئے میں یہ بات کر رہا ہوں اس سے پوچھ کے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں جس شخص کو فالج ہوتا ہے اس کا سر کے ساتھ رابطہ مضبوط نہیں رہتا اسی لئے اس کا وہ بازو کمزور ہو جاتا ہے آج بہت سے لوگ چرچ کے اندر ہیں لیکن ان کا رابطہ سر کے ساتھ نہیں ہے مسیح کے ساتھ نہیں ہے وہ بیٹھ لوگ ہیں چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے لیکن وہ فلوج ہیں تعلیل ہی ان سے بجائے جاتی ان سے بید نہیں گائے جاتے ان سے نعرہ نہیں مارا جاتا ان سے دعا نہیں کی جاتی وہ کلام سندر جڑے ہوئے نہیں آسکتا جو سر کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کے اندر پوری سرکلیشن جا رہی ہے اس کی باڈی کے اندر وہ پوری طرح سے ایکٹیب ہے وہ اپنے کام کو سر انجام دیکھتا ہے سمجھ آئی اگر ہماری مسیح کے ساتھ شراقت ہے تو پھر ہماری آپس میں بھی شراقت ہے اگر مسیح کے ساتھ شراقت نہیں تو آپس میں بھی کوئی شراقت نہیں یہ کوئی بات نہیں کہ میں فلانی بہن کے پاس جاتے بیٹھیں بھی میں نے اس کے ساتھ رفاق کی ایک مندر مجھے فون کیا کہنا پائیسہ رات کو گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے کہتا باری صاحب میں نے سوچا چلے میں آپ سے رفاقت ہی کر دوں تو میں نے پیکش کر لیا میں کہا ساہی میرے پھر تو دوسری پوچھیا بھی کہ میں فلی ہی وہاں کہ نہیں کسی پہلے پیکش کر لیتے ہیں کہ تو چلے رفاقت کر لیتے ہیں اب وہ رفاقت کیا کر رہا ہو بھی موسم کا کیا آؤ صرف ایک ایسی صدی بیٹھے ہیں یہ رفاقت نہیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا رفاقت نہیں ایک دوسرے کے ساتھ روح میں چھوڑ جانا رفاقت ایک ایسی صدیت جیلہوں کے دعا کرنا اِیسی صدیت جنگی کے پاس کلام پڑھ جانا خدا مری زندگی کے اندر بہن یہ کام کر رہا ہے بھائی۔ موسم کے اندر آج کل یہ کام کر رہا ہے مری زندگی نے یہ ناکامی تھی میری زندگی کے اندر یہ گناہ تھا مری زندگی کی اندر یہ مسئلہ تھا خدا نے مجھ پر یہ ضائع کیا ہے اور میں اس کے لیے دعا رہا ہوں اب بھی میں چیئے دعا کلار میں ہے آئے ہم ملکہ دعا ہے یہ ہے رفاقت ایک اسے کے ساتھ گھٹو گھنٹے ٹیلی فون پر لگے ہمیں باتیں کر رہے ہیں یہ کون سے رفاقت ہو رہی ہے وہ شخص جو خدا کے ساتھ سے چھوڑا ہوا بندوں سے اس نے کار رفاقت کریں ایک بند نے توبہ لیکی پیکج کر کے پادلی کے کام کھا رہے تھے رفاقت پہلے خدا کے پاس تو آ اگر تو خدا کے پاس ہی نہیں آیا تو لوگوں کے پاس بیٹھ گئے ان کا ٹائنز آئے کرنے سے تجھے کیا مجھے سمجھ آج آپ کو بیاں بیوی کے درمیان آج کتفات نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں آپ جب سپیچلی طور پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں آپ شیطان کو گیپ دیتے ہیں اپنی پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور شیطان ذرا سی دلان کے اندر سے گھستا ہے اور پھر وہ بڑا شیغاف داد ہے اگر آپ سپیچلی یونائیٹ نہیں ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لئے رسیمت کھڑی کا ہے آپ کو بتا ہے ایک گشاد گھرانا کونسا ہے جس میں میہ بیوی کا اترفان ہے وہ نہیں جس کے پاس پیسہ بڑے کٹھی بہت بڑی ہیں پانچ کاریں باہر پڑی ہیں گراج کے لئے ہے وہ کامیاب دھرانا نہیں کامیاب دھرانا وہ ہے جس میں میہ بیوی کا اپس میں اتفاق ہے میہ بیوی عزت سے دوسرے کو بلاتے ہیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ کے ساتھ مخاطر کرتے ہیں دوسرے کی بات کو برداشت کرتے ہیں یہ سب کچھ بچے دیکھ رہے ہیں بچے وہ نہیں سیکھ رہے جو کچھ ہم انہیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بچے وہ کچھ سیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہی بات آپ جو کچھ ڈیلی کر رہے ہیں ڈیلی روٹین جنرل نیا میں بھی آپس میں جو سلوک روہ رکھ رہے ہیں آپ کے بچے وہ سیکھ رہے ہیں اور آپ نے جو اچھی باتیں اپنے موں سے سکھا رہے ہیں وہ ان کے پلے نہیں پڑھیں کیونکہ بچے ایکسلس کو فولو کرتے ہیں انسانی ذہن تصویروں کے پیچھے جاتا ہے لفظوں کے پیچھے نہیں جاتا انسان کا جو ذہنیاں وہ تصویری خوابوں میں موو کرتا اور جو تصویریں وہ ڈیلی دیکھتے ہیں کہ باکر بڑی بی 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 پیوہر دکھا رہے ہیں وہ گوگل آسمان ہے وہ گوگل گیچ کارلی یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں بچے دیکھ رہے ہیں آپ سب سے بڑا گفت اگر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے یونائیٹوری آمین سب سے بڑا گفت ہے آپ دیکھیں گے آپ کی فیملی کے اندر آرڈر آگے آپ کے گھر کے اندر جنگل کا کرو نہیں ہوگا اپنی گفتگو کے اندر انتہائی جنگلوں کا استعمال کرنا بند کریں کہتا جی میری شرم کی طرح ہے تارڈینر تکھنے خراب ہو گئے تو سیدھر نہیں ہوگا سامنے لڑکی چیزتہ مزلیں آتے ہیں بچہ دیکھ رہا کتا ٹھیک ہے اینجی بولی ہے شوہر لیٹ آجائے تیرا پیودت چانڈا کے سی ماری جائی ہے اسی ریت کا دفعی ہو جائی ہے یہ کیا لینگویج ہے اور یہ روز مارا کی لینگویج ہے ہے جو بھروں کے اندر یوز ہوتی ہے اور یہ دہا ہی اکسوس نہ کہیں یہ مسیحر بھائیہ نہیں ہے اور اگر شوہر کوئی ترقیدی بات کر دے بیوی کہتے ہیں تو سی دعا کرو میں ماری جاؤں اور اگر بیوی کچھ کہتی تو شوہر اُلٹے جوانا دیتا ہوں اُلٹے اُلٹے باتیں کرتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے شیطان کو آپ موقع دے رہے اپنی فیملی آج کس فیملی کے اندر ہمیں تفاق دیکھ رہے ہیں جس فیملی کے اندر جائے ماں پر رائے چکے رہے ہیں ریزن کیا ہے کہ جو فیکٹری ہے رشتوں کو بنانے کی فیکٹری میاں بھی بھی تھی یہ دنیا پر سب سے قدیم رشتہ ہے جو باری اگر میں بنایا گیا تھا پہلے کوپری اور ماسی نہیں آیا تھا کھالا اور کھالو نہیں تھی میاں بیوی تھے یہ پہلا رشتہ ہے اور اگر یہ رشتہ ٹھیک ہو جائے تو باقی سار رشتے اپنے لیولوں پر باب سارے ہیں پروگرم یہاں سے کھڑے ہو گئے اور آج رفاقت کی شروع ہے alar، اگر دوسری کے ساتھ اس لئے رکھے گئے ہیں۔ طاقہ وہ ایک دوسری کے ساتھ رفتات پھر کریں اگر دوسری کے ساتھ جسدس مل کس کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کلینن کر دیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سوچیں ایک دوسرے کا احساس کریں سیکھیں کہ ایک دوسرے شخص کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کی زندگی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کتنی آسانہ پیدا کی جا سکتا ہے یہ ہے میاں بیوی کا کام اور جب ہم ایسا کرتے ہیں دیکھتے ہیں تمہارے بچے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ میری ماں کے لیے آسانی قدر کرتا ہے یہ کام تو میری ماں کا تھا لیکن میرا باپ پر رہا ہے یہ کام تو میرے باپ کا تھا لیکن میری ماں کا رہی اس لئے کیونکہ میرے باپ کی طرف ٹھیک نہیں اور یہ ذمہ داری میری ماں کا رہی اور وہ خوشی سے ہی کام کر رہی اس سے کیا رہا ہے آپ کے بچے لنگا نائے کے زندگی میں کیسے آگے پڑھنا لیکن اگر گھر میں ہر روز لڑائی سے شروعات ہوگی اور لڑائی سے ہی اس کا خادمہ ہوگا دن کا تو پھر بچے آپ کے کیا سیدھیں جہاں لکھا ہے اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کری لے جسے وہ چاہتے ہوں اور دفاع کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو اسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے اور ایک خوبصورت آیت جو پہلا پترس اس کے دیسے باپ کی ساتھ میں آیت میں ہے ایسے عورت تم بھی دنیوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو کیسے بسر کرو رجی عقل مندی سے اور عورت کو ناظر زر جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دو زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رکھنا جائیں عقل مندی سے چلنا ہے سوہروں نے بیوی کی رسپیکٹ کرنی بیوی نے شوہر کی رسپیکٹ کرنی اس کی تابداری کے اندر چلنا ہے اس کے اگر پیچھے چلے گئے تو آپ کو یہ چیز پڑھنے کو ملے گی خطوں کے اندر نہیں کہ سارا جو تھی وہ ابراہان کی کسنا سے رسپیکٹ کرتی یہ رفاقت کی بات ہو رہی رفاقت میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ واجب ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیوں کریں کیونکہ ہم سر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں غدا کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں مسیح کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور جب ہم مسیح کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جب ہم مسیح کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جب اس کے ساتھ سراعتت کے عدد نہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں نہیں سکتے ہم ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اتنے سال ہمارے آپس میں اس طرح اچھے اس لیے گزر رہے کیونکہ ہم خداوں کے ساتھ تھے خداوں کا فضل ہم پر تھا ہم خداوں کے ساتھ جان رہے تھے اس لئے ایک دوسرے کو پرداش کرنا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہمارے لیے آسان تھا بہت آسان ہو گئے لیکن اگر خداوں تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو پھر لڑائی چھوڑے بہت ہو خدا چاہتا کہ لوگ مل کر خدمت کریں مل کر کام کریں مل کر ایک فیملی کے اندر ہیں اور لکھا ہے انہیں یہ سمجھ رہا چاہیے میاں بی بی کو زندگی کی نحمت کے وارث ہیں کیا ہے جی زندگی کی نحمت کے وارث ہیں خدا نے آپ کو ایک دھر کے اندر رکھا ہے میری جو بی بی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی بیس ٹوڑت ہے کیونکہ اس کو خدا نے میری اسلیکٹ کیا ہے اور میں اس کے لئے بیس ٹمال ہوں کیونکہ ہم دونوں کو خدا نے ایک فیملی کے اندر رکھا اور جو فیملی کی بلیسنگز ہیں وہ خدا نے ہمیں دی ہم نے اولاد بھی دی خدا نے خدا نے ہمیں ایک ساتھ جوڑا اور خدا ہمیں ایک ساتھ دے کر آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے لیے جو سب سے بیس چیز یہی ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں اور ہم یہ سمجھتے رہیں گے ہماری دعائے رک نہیں جائیں اور اگر ہماری دعائیں نہیں رکھیں گی تو ہماری گلیسنگز نہیں نہیں رکھیں گی اگر ہماری دعائیں رکھیں گی تو گلیسنگز نہیں بھی رکھ جائیں گی خدا کی برکت خدا کا جلال مسا جو ہم پر بڑھ رہا ہوا ہے وہ بھی ادھر ہو دے ایک ساتھ پر چلا کر Campaign اور ہم خدا کی برکت سے نگل مہتگی ہیں ضبور 33 اس کی پیالی آت میں لکھا دیکھو کیسی اچھی ہے بھائی واہم مل کر رہے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم مل کر رہے ہیں اگر ہمارا ایمان ایک ہے اور مسیح میں ہم ایک ہیں تو وہ پھر چاہے فیالات کتنے بھی فرق کی ہونا ہے جیسا میں نے بھی آپ کو میوزک کی نسال دی ہے یہ سب چیزیں فرق فرق ہیں لیکن یہ دوسرے کے ساتھ اس لیے چلتی ہے کہ ایک ریدم ہے تبلے کا چھ ماترے ہیں چار ماترے ہیں جسے کہہوہ دادرام کہتے ہیں اگر بیٹ لگے ہیں تو سب چیزوں نے اسی کے اندر موکتا ہے اور اگر ہارمونیوں والا سکس بیٹ سے آؤٹ جائے گا تو سب کو پتا چاہے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں خدا کو آؤٹ آف بیٹ بننوں سے کوئی پرابلم ہے خدا کو بسوروں سے کوئی پرابلم ہے خدا کو ان سے پرابلم ہے جیس کے اندر جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں غلط سور لگ گیا باجیدہ موکتا ہے خدا خوش ہے خدا مست ہے خدا کو برکتی لے رہا خدا خوش نہیں ہو رہا تہائی غلط لگ گئی کوئی کنار اس کی انگلی سے ہٹ گئی تو ماترہ اس سے نیس ہو گیا اللہ سے خدا تبلیہ ربانی کل گیا خدا کو پرابلم ہے خدا کو پرابلم اس سے ہے سپیرچولی طور پر ہم اپنے دوسرے سبیر بہت سپیرچول ڈسٹارڈ جو ہے یہ خدا کو پسند ہے میاں بھی بیٹھے چرچ کے اندر ہوئے ہیں لڑتے آئے ہیں اسی لڑائی کو لے کر وہ گھر چلے جائیں گے وہ لڑائی کو کائم لے کریں اس کے بعد وہ پھر آرے ہوئے لڑے ہوئے چرچ کے اندر جتنا بڑا چرچ ہے اس کے اندر زیادہ فیملیاں ہیں زیادہ فیملیاں مطلب زیادہ لڑائے ہوئے لوگ وہاں پہ رہے ہیں چرچ کے اندر چرچے ساتھ چاری آٹھ پوئے دروں بھی نکل جو دروں بھی نکل جو اکو بھی نکل جو پیچھو بھی نکل جو لیکن مسئلہ کیا ہے فیملیز لڑے ہوئے آپس میں چرچ کے اندر فاتت کا کوئی محول نہیں اسی لئے چرچ کے اندر آگلیسنگ بھی نہیں ایماندار لوگ آپس میں مل کر دعا بھی نہیں کرتے بہنوں کی میٹین سٹرک ہو جائے بھائیوں کی میٹین سٹرک ہو جائے عبادات جو دعایاں عبادتیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ دعا نہیں کرتے وہ فضول گفت کو کرتے ہیں میں آج ادھر گیا ادھر یہ ہو گیا میں آج ادھر گیا ادھر یہ ہو گیا اچھا لی میں آج امکو ویڈیو دہا آیا دیکھو دیا میرے کو کڑا کلپ آیا اے دیکھو کیو ہے دو گھنے گزر گئی اندار بڑی اچھی ہے دفاقت ہے کس قسم کی دفاقت ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے انطابق آگے بڑھیں اور یسن سے ایک بڑی بات کی کہ جب دو سکس کسی بات کے لیے تفاق کریں تو وہ میرے بات کی طرف سے بہتے ہیں کیا یہ چھوٹی بات ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ دو لوگ آئیں پر میں آپ کو اطلاق دورے کا چیک کروں کسی کے نہیں جوڑے پڑا ہوں چلے یا تم میرے سا چلے وہاں سے کہ آپ میرے سا چلے تم میرے سا چلو لیکن دعا کے لیے کوئی بداری ٹھون دعا لے ساں نظر کوئی نہ کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دعا کو فضول چیل دعا لگ کیا پڑا لیکن یاد رکھیں جسم سینگاہ جب دو شخص اتفاق کریں گے جب دو یا تین میرے نام سے کٹھے ہوں گے میں وہاں حضور ہوں گا میں ان کے درمیان ہوں گا میں ان کے بیچ میں ہوں گا تو اگر یہ رفاقت اتنی ہی اہم ہے تو پھر ہمیں بہت سفیدہ ہونا چاہیے ہمیں سنجیبی سے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ خدا کی برطا کلیشیم کے اندر آئیں فیملیز کے اندر آئیں شخصی جنگی کے اندر آئیں پھر وہ لوگ جو خدامت کے ساتھ چورے ہوئے نہیں ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکے اگر آپ کی اپنی رفاقت کے اندر چرچ کی رفاقت کے اندر یا فیملی کے اندر لڑائی رہتی ہے تو آپ یہ بات جان لیں کہ آپ خدا کے ساتھ مکرسل ہیں آپ خدا کے ساتھ نہیں چل سکے دیکھیں محبت سر کچھ سہ لیتی محبت سر کچھ برداشت کر لیتی تو وہ شخص جو خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ تو انسانوں سے کیا محبت کرتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ انسانوں سے نفرت کرے یہ تو پوسیبلی نہیں ہے رفاقت جو ہے وہ ہماری صدقی کے اندر بڑے جگہ ہوئی کام کرتی ہے خدا کی بیسی کو لکھ رہا ہے خدا کی برکت کو لکھ رہا ہے دوسرا چلنگیوں اس کا ساتھوں بات اس کی پانچ وی اور چھٹی آیت میں لکھا ہے بڑی ایک خوبصورت بات کیونکہ جب ہمیں دنیا میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملے بلکہ ہر طرف سے مسئیبت میں گرفتار دے باہر لڑائیاں تھی اندر دہشتیں تو بھی آجزوں کو تسلیب بخشنے والے یعنی خدا نے تیتوس کے آنے سے ہم کو تسلیب بخشنے پلوسوس اور مشکل میں ہے پریشانی کے اندر ہے لیکن وہاں پر ایک نوجوان جرا جاتا ہے تیتوس جو کہ خداوں سے بہت محبت کرتا ہے جو پلوسوس سے ملتا تو پلوسوس کو خوشی ہوتا ہے اس کی باطن سے اس کے ان روحانی ایکسپیننسز سے جو تیتوس کو خدا دی گئے ریزالورڈ رفاقت یہ چیز اور پلوس جو کہ سینئے آدمی تھا لیکن تیتوس کے آنے سے اس کو تسلیب بھی تیتوس کے آنے سے اس کو خوشی دی گئے تیتوس کے آنے سے وہ بہار ہو گئے خوشحات مان ہو گئے اگر آپ رفاقت کے اندر چل رہے ہیں تو آپ گریں گے نہیں اگر آپ رفاقت کے اندر ہیں دو رسییں جوڑ دیں آپ نے شیطان جتنا مرضی آپ کو توڑنے کوشش کریں نہ کھانے اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو توڑنا بہت آسان ہے آپ کو بہکانا بہت آسان ہوگا شیطان کے لئے شیطان آسانی سے آپ کو گرالے گا آسانی سے بہکالے گا آسانی سے آپ کو سستی کی طرف لے دے گا اور کسی شخص نے جنہی جیریہ سے بہت جھوٹی میں رہا کی ابھی تک آ رہی لو اس زمانے کو نہیں ہی آئی تھی لوگوں کو پتا نہیں تو مجھے بھی نہیں پتا اس نے کہا آپ کا پاکستانی دو کروڑ اور چوبیس لاکھ اگر گیا میرے پاس پڑا ہے میں وقیل ہوں اور دینیل اکورو ایک بڑا میرے آدمی تھا ناجیریہ میں وہ مر گیا ہے اور مرنے سے پہلے وہ وسیعت نکل گیا ہے اور اس وسیعت میں آپ کا بھی نام سوال ملے گی یہ تھا کہ میں آجتے دینیل اکورو کو جانتا ہوں تو دینیل اکورو کو میرا نام مل گیا اور دو کروڑ اور چوبیس لاکھ روپیاں میرے نام لگا گیا میں نے کہا اچھا میں نے اس کو میل میں دعا دیا میں نے کہا very good تو آپ مجھے وہ پیسے دے دیکھ کہتا اس پیسے کو لینے کے لیے آپ کو اپنے پاسپورٹ کی کافی بیٹھنی پڑے لی میں نے کہا اچھا میں نے بہت سے بات کی میں نے کہا سر جی آجتا میرے کہتا ہے یا ایسے یہ فیک ہے لیکن جو تمہارا پاسپورٹ بن جائے گا تم پاسپورٹ دناؤں گا میں نے پاسپورٹ بن جائے گا میں نے پاسپورٹ بن جائے گا پاسپورٹ جسر نیل کو اور پاسپورٹ ویلیم سیمول کو میں نے اسے پا کہ سر ایسے ایسے ناجیریان کو شخصا وہ مجھے پیسے چھوڑ گیا ملے گی اپنی وسیعت کے اندر جنران کا یہاں بڑی اچھی بات ہے جب وہ پیسے ہمیں مل جائے گے ہم اس سے ایک چرس جھالے مارکٹ میں بنائیں گے اور ایک نی آمیر میں بنائیں گے Very nice یہ تو بہت اچھا ہے اب میں رفاقت کے اندر تھا اگر میں شک رہتا ہوں دو کروڑ چھوڑ لاتھ تھوڑی لاتھ کمھی نہیں میں کہتا ہے کسے مو کنوں کا خون ہے میرے رائے خینٹ بھی نہ پتہ دی کھپیات نہ میرے اس کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے 24 لاتھ آرے اور پھر ہوتا کیا وہ مجھ سے سو ڈالر مہتاں نہ کھیج دیتا کرزان تھا وہ مجھ سے اور سو ڈالر مہتاں بہتا ہے ایک بندہ میں ملا اس نے کہا جناب میرے بیٹے کو بہت پیسہ ملنے والا ہے ہمارے دن پردنے والے تو وہ بات کا پیل ساتھ ہو چکا تھا تو میں نے دینہ کرم کو میر کی اس کا پہلے میں یہاں پر ذکر آیا میں نے دینہ کرم کو میر کی میں نے کہا سر اس طرح سے ایک بندہ ہے اور وہ مجھے اس طرح سے کہہ رہے کہ کیسے ہیں اور وہ میرے سے پیسے بھی مانگ رہا اس نے کہا وہ فیق آدمی ہے اسے پیچھے نہ جائے اگر آپ اکیلے ہیں آپ ہر ایک غلط کام کرنے کے لیے مادہ ہو دیں گے کیونکہ آپ سینگل مائنڈ کے ساتھ چالیں جب آپ رفاقت میں ہیں کئی ذہن آپ کے ساتھ سلاکاروں کی تصلت میں سلامتی جب آپ رفاقت کے اندر ہیں اکیلے ذہن کے ساتھ نہیں ہیں کئی ذہن آپ کے ساتھ جھنٹے رہے ہیں اور اس کے اوپر نسیح کا ذہن ہے آپ جو کوئی کام کریں گے وہ بہتری کام ہوگا ہے آپ کا ہر ایک فیصلہ بہتری ہی فیصلہ ہوگا آپ جو کچھ کریں جو اس کے اندر خدا کی برکت شامل ہوگا خدا کا مشکرہ خدا کی سلا آپ کے ساتھ ہوگا لیکن اگر آپ پکیلے ہیں آپ خرچے ہیں تو بادی صاحب نے اس سے کہا کہ اس نوجوان کے ساتھ بھی ایسا سا کیس ہوا تھا کیا آپ کو بھی تو کوئی میر نہیں آئی کرنے لگا نہیں میر مون کا کوئی جکتہ نہیں ہے ہمیں بس پیسے آ رہے ہیں آپ چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس پا اور اس نے کئی لاکھر پیار اس کو پھلا دیا اور اس نے جھوٹے کاغذ بنا کر اس کے بیٹے کو باہر پھلایا اور جب باہر گیا یہاں سے ٹکٹ لے کے اس جگہ پہ اترا تو اس ملک میں اس کو انٹری نہیں ملی انہوں نے کہا بھائی آپ کی تو ساری چیزیں نکلی ہیں ہم تو آپ کو یہاں سے واپس بیٹ رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آپ کو جیل میں پھینکتے لیکن ہم آپ کو واپس بیٹ رہے ہیں چلے جو یہاں سے اور کئی لاکھر میں آپ اپنے ماں باپ کر اٹھا کے خالی بیٹی رہے ہیں اندر بری میں آگئے ہیں اسلام بری میں ہوتے لڑا دی پیٹیا ہم بھی رہا ہے اسلام علیہ وسلم شہر لاکھر گرس اکیلا زہن خدا کے ساتھ رفاقت کوئی نہیں خدا کے ساتھ ٹائم کوئی بھی سپنٹ کیا ہوا اٹھے کام کر رہے ہیں لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم مل جائیں ہم جھوٹ جائیں بھارے لیا ہمیں دوسرے ساتھ کام کریں اور ایک بہت خوبصورت بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں میں اس سوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں اگر وہ مجھے مل جائے اور اس پر میں اس میسیج کو ختم کروں گا کیسے ہو میکار دو بھو 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 ناظرہ چلتوں میں چلتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بہت آگیا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے دیکھیں ایک سیوں چوتھا بار اور اس کی پندر نہیں آجس گا بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سار ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوست ہو کر اور بھٹ کر اس تاثیر کے معافی جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے آمین اور یہاں پر ایک لفظ ہے جو وارٹرگ ہے جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے کسی مدد سے دی جوڑ کی مدد سے جوائن میرے ہاتھ کے اور میری اس شورٹ آم کے درمیان ایک جوڑ ہے اگر اس میں جوڑ نہ ہو تو میرا ہاتھ ایسے لے یہ مر نہیں سکتا اگر یہاں پر جوڑ نہ ہو تو میری بازو موو نہیں کر سکتی اور ایسی لے موو تک کیسے جائے جوڑی نہیں موو تک آئی جوڑی نہیں جوڑ نے اس کو فلیکسیمال کرنا ہے جوڑ رفاقت ہے یہاں سے لیکن یہاں تک بیوی ہے یہاں سے لیکن یہاں تک شعبہ ہے یہ بھی جگہ سنو گا یہ بھی جگہ سنو گا یہ اپنی جگہ پہ ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے ان کو بائم کون کرے گا جوڑ اگر جوڑ ہی نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ پہ خوش ہو اپنی جگہ پہ ہمیں کیوں ہمیں جو آپ کی ہے اس کے اندرے جوڑ ہے اور یہ جوڑ ہمارے پورا ہمارا پورا بطن جوڑوں سے پڑا ہوا ہے جوڑوں کا بڑا کام ہے اور سیتان کو پتا ہے کہ جوڑوں کو میرے خلاب کرنا ہے تاکہ اس کی بوڈی فرنکشن نہ کریں اور اگر ہمارے جوڑ خلاب ہیں روحانی تو اپنے فاقت کہا رہے ہیں تو سیتان خوش ہے کیونکہ چٹ ایسا چلت ہے جس کو آخرائیٹس ہے گینٹھیایا ہے چٹ کوئی پٹھا گو نہیں کر رہا سمجھیں اس بات جوڑ کا لفظ بڑا ہے کیا ہمارا جوڑ ٹھیک ہے میاں بیوی کے درمیان ایک جوڑ ہے اور وہ جوڑ وہ روحانی رشتہ ہے جس میں خلاب نے ان کو بھانگا ہے وہ روحانی رفاقت ہے اگر ان کا جوڑ ٹھیک ہے تو وہ دونوں ٹھیک ہے چاہے وہ بیٹ بھی ہو یہ دونوں اس سے بیٹ بھی ہو اگر ان کا جوڑ ٹھیک ہے تو وہ کام کرتے رہے ہیں اگر وہ دونوں بہت ہی مضبوط ہو جائے اور جوڑ خراب ہو جائے ہر ایک بوڈی کے اندر بھی آپ کا آرگن ہے اس کا کام ہے یہ موت ہے آپ کا اس کو کاڑ دیں جی ان رہے دن چاہ دوں گی ان روٹی توڑ گی نمال آپ نے ہے کیسے نمال آپ نے ہے پھر آپ کیا کریں گے دوسری جوڑیوں سے ساتھ جوڑیں وہ فنکشن ہی نہیں کر رہا ایک ہی نوالا کو لانے میں ٹینٹل آگئے ہیں اگر آپ کیا کریں گے یہ بڑا کام ہے اس کے اندر بھی جوڑ ہے اس کے یہاں میں بھی جوڑ ہے یہ بھی جوڑ ہے جوڑوں سے پھلے ہوئے ہیں اس لئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ لوگوں صرف آگے کرنی چرچ کے اندر فیملیز کے پاس جانا ہے آپ کی آج ہم آپ کے گھر آئے ہیں ہم سب ملکے دعا کریں اور ایسی نہیں کہ پاکھی رکھا آج آگے تھندے ہوگے دہری کریں بردیوں ارکان پر پیاری بچے سو ہونڈے باسیاں مارنا پاکیاں اٹھن نہیں دیکھتے ہیں ایسی بھی کئی لوگ رفاقت رکھنے آتے ہیں پاکھی ایسی آج رفاقت رکھنا ہے اسے رات کو دس پجے آگے صبح کے چار بجے رفاقت ہی نہیں مکڑتے ہیں ایسی رفاقت رکھیں جسے لوگ بیزار ہو دیں آمیں فیملیز کے پاس جائیں صرف دعا کریں کھانے پینے کے لیے نہیں کھانا پینے تو آپ نے بہت کھا دیا کتنا بہت کھائیں بہت کھا دیا اب کچھ کام کی طرف بھی آئیں اور کام کیا ہے تو ہوا میں سبزی لینے کے لیے آئیوں اور میں نے سوچا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ میں دعا ہوتا ہوں پاندرہ مینٹ آپ اس کے خیرے ہوگیں آپ دونوں پوٹنوں کے پاس چھکے دعا کریں گزرتے گزرتے کسی رشتے دار کے پاس چلیجنس کو کہ بہتی آؤ میں یہاں سے گزر آپ میں دل میں آئی کہ میں آپ کی فیملی کے لیے دعا کروں آپ میں لیے دعا کریں پس میرے پاس اتنے ٹائز سے کیا نہیں ہے اگر آپ کی فیملی کوئی مسئلہ چاہ رہا ہے تو مجھے بتائیں تاکر اس کے لیے دعا کریں میری یہ پرابلم ہے آپ کے لیے دعا کریں دونوں دعا کریں اور خدا کی شکر بزاری کریں کسی سے ملے ہاتھ جب پوچھیں نہیں کریں فاقت حصے آپ دیکھیں گے آپ کی فیملی سٹرونگ ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جوڑوں کو مصبوط کریں جوڑ کیا ہے فاقت میاں بی بی مل کر دعا کریں بچوں کے ساتھ مل کر دعا کریں بچوں کو آہستہ آہستہ خدا کی طرف لے کریں اور بچے تب خدا کے پاس آئیں ہیں جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں جب آپ مسیح کے ساتھ جوڑے ہیں سر کے ساتھ جوڑے ہیں سر کے ساتھ connected ہیں تو کیا ہوگا آپ کی پوری body function کریں جب آپ خدا کے ساتھ جوڑے ہیں یہ کام پر آئے ہیں آپ کو سمجھا دی بھا خدا چاہتا ہے کہ لو بلکت دعا کریں جب آپ کی دعوں کا جوا کریں امین اور اکیلے کے لئے کی دعا بھی خدا سنتا ہے لیکن خدا دو کی دعا کریں کیوں کہہ لے اس لیے تاکہ کوئی بندہ دو روحانی طور پر شوکا نہ آنا روحانی طور پر غرور اور گمڑ کا شکارتا ہوں لیکن میں جب بھی دعا کرتا ہوں خدا میں دعا کرتا ہوں باتین ہے کہ جب بھی دعا کرتے ہیں دعا کرتا ہوں ستا ہی ہو دیتا ہوں فکر لیکن جب ہم ہم اکثر دو لوگ کی صورت میں ڈزرٹ کرنے کی جاتے ہیں تو جب وہاں پر کوئی دعا کرتے ہیں کہ دعا کا جواب مل جاتا ہے کہ خدا کام کر دیتا تو پھر وہ بہن آ کر کہتا ہے کہ یہ بھائی ہمارے بھائی میں آئے بھائی نہیں آیا تھا بھائی آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مل کے دعا کیجئے تو خدا اس لئے چاہتا ہے تاکہ کوئی شخص فکر نہ کریں اگر فکر کریں تو خلافوں کو فکر کریں کہ ہمارا خلافوں زندہ ہے وہ ہماری معافی صورتہ ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے اندر رفاقت کو مضبوط کیجئے مینا بیوی رفاقت کو مضبوط کریں بچے رفاقت کو مضبوط کریں جو چرچ لیول پر جو کمیٹیز ہیں کام کر رہی ہیں وہ رفاقت میں آئے اور رفاقت کا مطلب دعا کرنا ہے کلام پر بور کرنا ہے جسمانی باتیں کرنا نہیں ہے تو اس لئے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کچھ لیل کے لیے سوچیں اگر میں دیوی ہوں اگر میں شہن ہوں اگر میں ایک چرچ کا پاسکوار ہوں اگر میں ایک قوائر لیڈر اگر میں ایک ساز بجائے ربا ہوں اگر میں ایک دنیا بچھانے والا شخص ہوں اگر میں باہر گیٹ پر کھڑے ہونے والا ہوں تو کیا میں خداوں کے افاقت میں ہوں کیا میں خداوں کے ساتھ مسرور اور شارمان ہوں کیا خدا کی برکت میری زدگی کے ادھر ہے کیا وہ سنور میں چل رہا ہوں جس سنور میں وہ ہے اور اگر وہ سنور میں ہیں تو پھر ہماری آپس میں شرا کریں یہ ایک کی پوائنٹ ہے اگر خدا کے ساتھ ہم ٹھیک ہیں تو پھر ہم انسانوں کے ساتھ ٹھیک ہوں گے لیکن جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ پھول جاتا ہے تو پھر ہمارا رشتہ انسانوں کے ساتھ بیورٹ میں لگتا ہے ہم اگر خدا کے ساتھ وفدار نہیں رہیں گے تو پھر ہم انسانوں سے بھی وفدار نہیں ہوگے لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ وفدار ہیں تو پھر ہم انسانوں کے ساتھ بھی وفدار ہوں گے خدا خدا تیرے بچوں پر تیری برکت چاہتے ہیں شکر مزاری کرتے ہیں کہ تُو نے آج اپنے کلام پر غور کرنے کا حال فضل وقت اور خدا تُو نے ہمیں موطع دیا کہ ہم تیرے کلام پر غور کر سکیں میں اپنے نزیزوں پر تیری برکت چاہتا ہوں اور ان تمام بہنبائیوں کے لئے بھی تیری برکت چاہتے ہیں جو فیس بوک کے دروں ووٹس اپ کے دروں یوٹیوب کے ذریعے ان پیغامات کو سنتے ہیں خدا ان کے گھرانوں پر بھی تیرا فضل چاہتا ہے ان کے گھرانوں پر بھی تیری برکت چاہتا ہے پر خدا یہ کلام جب لوگوں کی زندگیوں میں چاہے لوگوں تک پہنچے تو خدا انہیں حرام پر اکام کر اور خدا انہیں تیری برکت چاہے ہو ییسو کے زندہ قادر عبدی اور جلالی نام کے سیریز اللہ بلیسی